بسم اللہ الرحمن الرحیم تیش ستمبر دو ہزار اٹھارہ آج روٹین کے مطابق قرآن پر کچھ باتیں ہوگی قرآن میں ایک وضبون کی دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں پر میں بہت دنوں سے سوچتا رہا ہوں تو آج میں اپنی سوچ چمتا رہا ہوں اس پر کچھ باتیں آج کروں گا آپ کے سامنے پہلے یہ دنوں آجتیں پڑھ جائیں گے اور اس کا تجمہ وہ آپ سنیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہی مددا سورہ الکحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو نو کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لئے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے معنی اور سمندر ملا دیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ اَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ عَبْهُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورہ لقمان سورہ نمبر ایک تیس آیت نمبر ستائیس اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے یہ ہیں دو آیتیں ایک سورہ لقمان میں ایک سورہ القف میں اس کو آپ پڑھئے ایک آدمی جو کی ریزن سے دیکھتا ہو چودوں کو تو اپرینٹلی ایسیس بوشٹنگ تو اس دوڑوں آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے اس کا کوئی understandable reason ہونا چاہیے otherwise it is just boasting یہ میں سورتا تھا بہو سالوں سے کہ there must be some understandable reason otherwise it is just boasting یہ تھا میرا سوال تو بہت سوچنے کے بعد سور آیتوں کے بلا کر سوچنے کے بعد میری سونج میں جو بات آئی ہے اس کو میں آج عرض کرنا چلتا ہوں دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ چیز جس کو ہم کرتے ہیں civilization civilization آپ جانتے ہیں کہ ایک history کا ایک نیا فرامنا ہے تو اس کو کہتے ہیں civilization اس کو لے کر اب سوچتا تھا کیونکہ دیکھیں civilization کیا ہے اس سے پہلے انسان کروڑ لائیو جیتا تھا کروڑ سی آر یو ڈی پھر ایک دوانہ آیا جبکہ نیڈ بیسٹ زندگی وہ گزارنا لگا یعنی پہلے سا کروڑ لیول پھر نیڈ آئی نیڈ کیا ہوتا گا اس کے بعد آیا دور کمفرٹ کا نیڈ سے آج انسان نت رکھے کے کمفرٹ کا لیول حاصل کیا بس اسی پر history ڈکی ہوئی تھی تاریخ میں پہلی بار civilization نے انسان کو ایک ڈے لیول سے انٹروڈیوش کر آیا وہ تھا luxury luxury لیکن عجیب بات ہے کہ وہ سارے پیسے والے rich لوگ جن کو luxury کا لیول حاصل ہوا ان سب کی ریپورٹ یہ ہے کہ luxury ہم کو satisfaction نہیں دیتی ایک مقام پر پہنچ کر بورڈوں آیا آیاتا ہے یہ بہت کے انوکھے بات ہیں luxury جو ہے اگر ہم avail کر لیں ساری کے ساری تب بھی اس سے ہمیں satisfaction نہیں ملتا true sense بلکہ بورڈوں آیا آتا ہے بورڈوں آیا آتا آسا کیوں ہے تو دیکھیں اس سے میں نے infer کیا ہے کیوں اس وقت کیا ہے کہ luxury کیوں satisfaction نہیں دیتی وہ بورڈوں تا پہنچا خطا ہو جاتی ہے اس کے وقت لگزیری جو ہے آپ satisfaction کیلئے بنائی نہیں گئی وہ introduction کیلئے بنائی گئی ہے ایک ہے introduction ایک ہے satisfaction تو لگزیری کسی چیز کی پہشان ہے کی introduction ہے وہ سو اپنے آپ satisfaction نہیں ہے یہ بہت بڑی بات جو بڑی سوانوائی ہے کیون کسی چیز کو پہشان تو وہ کرائے گی لیکن آپ کی پہشانوائی کو satisfaction نہیں دے گی تو یہ پہشان جو ہوتی ہے لگزیری سے وہ کیا ہے وہ دوسری آیت سب جو ملی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں ایک ہی کا سب نہیں ہے آگے پیشے آپ ڈھوڑھیں تو ملے گے نہیں آپ کو کیونکہ کہیں کوئی آب بات ہوتی کہیں کوئی بات ہوتی ہے ڈیفرن آیتوں میں ڈیفرن مقامات میں قرآن کا اسٹائل ایک الگ اسٹائل ہے وہ انسانی کلام کا اسٹائل نہیں ہے تو دیکھیں یہ تھلو مجھنٹ قرآن میں ہے کہ یہ تھلو مجھنٹ عرف حالوں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان کرا دی ہے ایک بات ہے کہ پہلے پہچان آئے گی پھر داخل آئے گا یہ بہت انوکی بات ہے یہ یہ تھلو مجھنٹ عرف حالوں یہ جنت کی پہلے پہچان آئے گی اس کے بعد داخلہ آئے گا تو سوال یہ ہے کہ ہم سب کو جو جن کو اللہ نے جنت مقدر کی ہو ابھی داخل تو ہوئے نہیں داخلہ تو ہوگا موت کے بعد تو پہچان کہاں ہوئی جنت کی کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے آپ کوئی سیبلر چیز جس سے آپ پہچاس سے کہیں کہ جنت ہی ہی طرح کی چیز ہوگی. تو میں نے جب ایکسٹینسیو سفر کیا ویسٹ کا جو ڈیولپ کنٹریز کا وہاں نے سیبلیائیشن کو دیکھا قریب سے. سیبلیائیشن وہاں کے انیسٹری کو دیکھا وہاں کے لیبریلی کو دیکھا وہاں کے ہوتل کو دیکھا وہاں کے مللگوں کو دیکھا پھر ایک طرف تو سیبلیائیشن کی براہی ہوئی دنیا میں لگزری کی آئیٹم سب تھے لیکن اسی کے ساتھ تک وہاں کے جو مکین ہے جو اس پر رہنے والے ہیں ان کو سلیس پیسہ بائن نہیں. چنانچہ سوسائیڈ کرنے والے آپ کو ترجم ہوگا. جیولٹ کنٹریز میں زیادہ ہیں. انڈر ڈیولٹ سے پر قابل ہوئے ہیں. تو میں پھر اس سے کیا چیز دکھا لی؟ اس سے یہ چیز دکھا لی کہ اللہ تعالی نے جو جنت بنائی ہے انسان کے لیے انسان کے مطلب سالح لوگوں کے لیے تو اس کی ٹرو پلیجر جو ہے وہ تو اس وقت ملے کہ جب داخلہ ہوا جنت کی دنیا کا ٹرو پلیجر وہ تو موت کے بعد کوئی پائے گا لیکن جنت کی پہچان یعنی مصر جنت اس دنیا میں رکھ دیا اب وہ اسی صورت میں ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تمام آئٹم آرام کے لیجری کے اکٹھا کیے گئے اس سے پہلے کسی بادشاہ کو بھی ملے ہوئے چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی کسی بادشاہ کے محل میں بھی وہ آئٹم بھی ہوا کرتے تھے بس اب دیکھیں ہمائیوں بادشاہ تھا مغل وہ بادشاہ تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسی جللی میں اس کی ایک بلڈنگ تھی وہاں وہ چڑھا اتر رہا تھا تو سیڑھیوں سے سیڑھیوں سے سیڑھیوں سے پھسل گیا گر گیا اسے ٹرانٹ ٹوٹ گئی اسے مر گیا وہ اب بتائیں کہ لیفٹ اگر ہوتی اس کے محل میں ایسا ہوتا ہے تو لیفٹ لیکجری کا ایٹم ہے اور سیڑھی جو ہے وہ نیٹ کا ایٹم ہے تو مغل پیریٹ میں نیٹ کا ایٹم تو تھا لیفٹ لیکجری کا ایٹم نہیں تھا تو یہ ایک مثال ہے ایسا ہی سارے شعبان لذت کے لیفٹ لیکجری کے سب پیدا کیے گئے تو سیڑھی جو سیڑھی جو آپ کو جنت کا انترکشن دیتے لیے داخلہ نہیں لوگوں نے سمدھا کہ ہم اسے پیس پہ جائیں گے تو کسی کو وہاں پیس ملا نہیں کیونکہ پیس کے لیے تھا ہی نہیں وہ انٹرکشن کے لیے ہے وہ سیڑھی جو ہے وہ ہے انٹرکشن کے لیے جنت کا انٹرکشن اب میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے جنت کا انٹرکشن تو کرا دیا اب ایک بات ابھی باقی ہے کہ جنت میں داخل ہونا وہاں کرا کیا دیکھیں ایک ریزن بیسٹ ایک ریزن بارے انسان کو یہ چیز سلسپار نہیں کرے گی کہ وہاں ہو رہے ہوں گی وہاں ہر قسم کے گوشت ہو گئے یہ تو عام لوگوں کے لیے جو بھرم بھر دماغ جو ہوتا ہے در ایران بیس ٹھنکیں جس کا انٹرکشن وہ اس سے نہیں مطلب نہیں ہو سکتا اس لیے میں تو نہیں سکتا اس کے لیے اس سے بڑی کوش چاہیے بڑی کو معنی کہا ہے انٹلیکشنل ایکٹیوٹیز اب کسی بھی انسان سے ملے جس کے بعد دولت ہو پیسہ ہو کپوش ہو تو وہ کوئی دنی اس کا اندر لیک کر رہی ہوگی وہ اس لیے کہ وہ انٹلیکشنل ایکٹیوٹیز چاہتا ہے صرف یہ نہیں کہ اس کو محل ہو تو جب تک انٹلیکشنل ایکٹیوٹیز نہ ہو تب تک جنت آپ کی جنت نہیں ہے یاد رکھی انسٹلیکشنس میں ورڈ آف پلیجر اس وقت بنے گی جنت جب وہ آپ کے لیے انٹلیکشنل ایکٹیوٹیز دنیا ہو یہاں تک پہنچنے کے بعد جب میں نے سفر کیا ویسٹر ورلڈ کا ڈیولپ کٹریز کا اب میں وہاں دیکھا کہ وہاں کی لائبریریز وہاں کی انورسٹریاں وہاں کی ہسٹیوشن وہاں کی سواریاں ایک ایک چیز ہسٹری میں کبھی انسان کو اس لیول کی لیجے نہیں ملی تھی تو یہ ہی ہے انٹلیکشن یہی انٹلیکشن اب سوالیں ایکٹیوٹیز کہوں گی تو اللہ نے ان دو آیتوں میں بتا دیا ہائی کلاس کے جو ایکٹیوٹیز سیولیائیشن میں تم دیکھتے ہو وہ یہ سپر کلاس کے وہاں ہوگی آپ جائیں سیولیائیشن کے جو ادارے ہیں مثل یونیورسٹی پہ جائیں کانفرنس میں جائیں لیبریری پہ جائیں بہت سے ایکٹیوٹیز ہیں انٹلیکشنل ایکٹیوٹیز اس میں جائیں تو بہت عالی قسم کے سامان ہوں گے بہت عالی قسم کے لیکن آپ کا مائن بولے کہنے کے کہ پھر بھی یہ لہدنی سنڈر ہے آپ کو ذہن کہنے کے بولے گا کہ یہ ہے تو بہت بری چیز لیکن پھر بھی یہ اس سے کم ہے جاتا کہ میرا مان چاہتا تھا نہیں لیکن پرفیکٹ تو لیکن پرفیکٹ کی لیول پر آپ کو انٹلیکشن کروا دیا گیا تاکہ آپ ڈسکور کریں کہ جنت میں یہی چیزیں ملے گی اسٹینڈرڈ کے طور پر ملے گی پرفیکٹن کے طور پر ملے گی آئیڈیا کے طور پر ملے گی لیکن اسٹینڈرڈ کے لیول پر انٹلیکشن کروا کر کے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے لیول پر ہائی کلاس کی لیول پر پرفیکٹن کے لیول پر چیزیں ملے گی اسی کا نام تدبر قرآن یہ بتایا گیا کہ تدبر کرو تو تدبر کرتے کرتے پھر میں کہاں پہنچا میں یہ پہنچا کہ جو اسٹینڈرڈ کے دنیا ہے وہ جو ڈیولپ دنیا ہے ڈیولپٹ تسکی آفتہ ملک جو ہیں جیسے فرانس ہے جرمنی ہے امریکہ ہے جو ڈیولپٹریز ہیں ان کو انکوں میں گیا تو میں نے دکھا کہ وہاں واقعیتاً وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے انٹریکشنل لیول پر لیکن سب کے ساتھ لیول داری سٹینڈرڈ ہے لیکن سٹینڈرڈ ہے مثال کہیں بورڈم ہے کہیں کچھ اور ہے کوئی اور شاٹ کمیز ہے تو وہ سب جو کمیاں ہیں جہاں حضف ہو جائے اور ہر چیز پرپرکٹ ہو جائے تو وہ ہے جنت اب سوال یہ تھا کہ جنت میں انٹلیکشنل ایکٹیوٹیز کیا ہوں گے تو ان دونوں آیتوں مجھے جواب جواب ملا دیکھیں ان دو آیتوں کو لکھنے کیلئے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانین اور سمندر ملا دیں سورہ لقمان آیت نمبر ستائیس اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سات مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے دیکھیں یہ جو بات ہے ان دو آن تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ بوسٹنگ ہے کیا سوچتے ہیں کہ بس صرف خبر ہے ہونے والا کچھ نہیں نہیں یہ بتایا گیا یہ ہی ہوگا جتنی زیادہ انٹلیکشل آئیٹم ہوں گے کہ تم اس میں جیتے رہو اسی میں ایکٹیو رہو اور کبھی ختم نہ ہو آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ سب سے زیادہ اس میں لذت ملتی انسان کو وہ انٹلیکشل ایکٹیوٹی ہے کوئی بھی اور رہیز چیز جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ رہیز چیز کسی بھی رہیز چیز میں وہ لذت نہیں جو انٹلیکشل لیول پر ایکٹیوٹی کرنے سے ملتی ہے یہ بہت ہی تھیلنگ کانسپٹ ہے تھیلنگ کہ دنیا میں جو ہم دورت اور درجافت کر پائے سمندر کے قطرے کے برابر تو سارا سمندر کھول دیا جگہ ہمارے لئے وہاں کی جو ٹیلیسپوپ ہوگی زیادہ آلہ ہوگی وہاں کے جو اپریٹرس ہوں تو زیادہ آلہ ہوگی وہاں کے جو اپریٹرس ہوں تو زیادہ آلہ ہوگی یہ ساری چیزیں ساری چیزیں جس سے ہم دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں مثلا سواری ہے کار ہے ہوا اجھاز ہے سٹنگ اریجمنٹ ہے لیبریلی ہے یونیورسٹی ہے یہ ساری چیزیں جو انٹلیکشل لیکٹیوٹی کی سنٹر ہے دنیا میں جو ہم انٹلیکشل لیکٹیوٹی کرتے ہیں وہ سنٹر کہاں ہے یہ ایک ہے تو سنٹر جو انٹلیکشل لیکٹیوٹیوٹی کے جو سنٹر ہیں وہ زیادہ آلہ ہی کہاں کہاں وہاں ہر چیز جو ایبول ہوگی یہ قرآن میں موجود یہ بات ہر چیز ہر چیز چاہے آپ سفر کریں چاہے شرکت کریں یا اور کوئی انٹلیکشل لیکٹیوٹی کریں ہر چیز انجائیبول کوئی چیز ایسی نہیں چاہے آپ کو بورڈم میں ڈال دے چیز یہ ہے جنت یہ ہے جنت ان دونوں آیتوں میں جنت کا آئیٹم بتائے گئے ہیں انٹلیکشل لیکٹریس کا آئیٹم جو کبھی ختم نہ ہو اگر خطف ہو جائیں تب 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 وہ ناقص ہو جائے گا وہاں ان تیشیل آئیٹمز ہوں کے آئی کلاس کے پلاس کیا ہوگا وہ خطب بھی نہیں ہو کبھی یہ سمجھوں کو پانی خطب نہیں ہوتا اب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایکریوٹیز ہم کر رہے ہیں دنیا میں وہ کیا ہے وہ اسی کی پری ٹریننگ ہے یہ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ٹریننگ کیا چیز ہے میں امریکہ کے بہت ہی ہائی کلاس کی لیبرری میں گیا گالمن نیو آرک میں ایک ہائی کلاس کی لیبرری تو میں نے شل سے ایک کتاب نکالی پھر واپس آیا تو میں نے کرسی کھیچ کر کے بھی بٹھا اس پر اس میں لائر کچھ نہیں کچھ آواز ہوئی کیونکہ انڈیا میں یہ ہی جانتا تھا میں کہ کرسی کھیچ کر کے یہاں بڑھ جاؤ اچھا وہاں میں آس پاس میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے آئے لڑکے لڑکیاں بالکل نوجوان انہوں نے بھی اچھی کیا کہ شل میں جا کے کتاب نکالی لیکن جو آئے تو کسی کھیچی نہیں انہوں نے بہت سی آہستہ سے کرسی ادھر سے ادھر کیا کیونکہ آواز ہی نہیں آئی پھر میں نے دیکھا کہ آپس میں وہ لڑکے لڑکیاں ہم جیسے بات کر رہے ہیں انڈیا میں تو ہم جانتے نہیں کہ بات کی آتی ہے اس طرح سے کہ دوسرا سننا سنے تو میرے پاس کے میز پر لڑکا لڑتی بات کر رہے ہیں اور میں کچھ سننے والا تھیرے تھیرے بات کر رہے ہیں یہ ہے لیول یہ ہے سٹینڈر اپر لیول تو میرا جو لیول تھا وہ انڈیا تھا کورسی کھچ لیا دوسرے بول رہے ہیں حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک وہ لوگ تو دیکھتے بھی نہیں دوسرے کو دوسرا کیا کر رہا لیکن میں تو انڈر ڈیولپ کنٹریز کا آدمی تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی وہاں پر ہے کتاب پڑھ رہی ہے سٹاپ کا اس کو پیج بزلنا ہے بڑا کورٹنا ہے تو اتنے دھیرے سے وہ بڑا کورٹتی تھی کہ اس پر جو سہسرات ہوتی کاغذ کی وہ بھی نہ ہو جب ہم آدھا ہاں جو ہے ہم کورٹ اٹھتے ہیں اچھے اٹھے وہاں رف طریقے سے بڑا کورٹ دیا شفہ بدل دیا اس پر سہسرات ہوئی وہاں یہ نہیں ہوتا یہ ہے ہائی کلاس کی سوسائٹی تو آپ تسوبر کیجئے ہائے کلاس کی سوسائٹی ہو وہاں سارے best item ہوں وہاں pollution نہ ہو یعنی آپ سارے لاکھ جلی ہو دیکھیں وہاں pollution ہوں تو کیا ہوگا air pollution water pollution تو کیا ہوگا کھانا جو ہے وہ پیور نہ ہو تو کیا ہوگا تو آپ اجوانی کر پائیں گے تو یہاں پہ جنت کا introduction ہے مگر less than standard less than perfect سارے item وہ جو قرآن میں ہے وہ تو بھی باتشاویا وہ تو بھی باتشاویا یعنی سارے item جو آپ کو ملیں گے جنت پہ وہ ہوں گے جو جمبل چکے تھے جو item ملیں گے آپ کو جنت پہ وہ ہوں گے جو جمبل چکے تھے اسی طرح کہ وہ تو بھی باتشاویا کہا ہے کل اما رضو کوئی منام میں صور نے صور نے صور اسی طرح کہا ہے وہ حاضر عزی رضو اقرام من قبل تو فرق کیا ہے وہ perfect ہوگا یہ less than perfect یہاں کی چیزیں less than perfect وہاں کی چیزیں پرفیکٹ ہوں گی تو گاہ less than perfect لیول پر اللہ نے جنت کا تعریف کرایا ہے یہ مطلب ہے اس کا یہ تو ثابت ہے قرآن سے کہ وہاں کے جو آئیٹم ہوں گے وہ وہی ہوں گے دنیا میں جو ہوں گے دنیا کے چیزوں کے سبھل ہوں گے وہاں کے چیز ہیں جب سبھل ہوں گے تو پھر فرق کیا ہوا فرق یہ ہوگا کہ وہ افیکٹ ہوں گے اور یہاں لردن پڑھ 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 اللہ تعالی نے لیول پر جنت کا رکھ رہا ہے جنت کو انوکھی چیز نہیں ہوگی ایسی ہوگی جیسے جہاں جانتے ہیں اسی ہے کہ وہ عطوب بھئی باتشاب ہے تو جنت کو انوکھی چیز نہیں ہوگی عجیب غری نہیں دنیا میں جو آپ کو جانا ہے دیکھا ہے اسی سے بلچڑhandی لیکن فرقی ہوگا کہ یہاں ساب چیز نہیں بلکل پڑھ 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 آگی اور یہ دعایتی ہے یہ اسی کا ایک ہائی تعارف ہے یہ میٹیلیل ٹھیرر کا عطوب تو وہ ہے اور یہ ہے کہ آپ کو جو ایکٹیوٹیز ہوگی وہاں جو آپ کے لئے لیوری ہوگی وہاں جو ریسٹری ہوگی وہاں جو کارشنس ہوگی وہاں جو سمنار ہوگا بہت ہی ہائی لیول کا بہت ہی ہائی لیول کا یہاں کا اس کے پقابلے میں امپرفکٹ ہوگا اور وہاں کا جو آپ کو اپرفکٹ ہوگا یہ دونوں آیتیں جو قرآن میں ہیں یہ بوشٹر نہیں ہے بوشٹر نہیں ہے ایک حقیقت کا ایک حقیقت کو بتایا گیا ہے وہاں ایک حقیقت کو اگر آپ اس طرح سوچیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا آپ کی زندگی میں آپ ہر لمحہ یہ سوچیں گے ہر لمحہ کہ مجھے اس کیوں مطابق اپنا آپ کو بنانا ہے اپنے کو سٹرین کرنا ہے مثلا فرس کے میں ہوتا اور جاتا ہوں امریکا اور دیکھتا ہوں وہاں کے لیوری تو میں سوچتا کہ یہاں میں فٹ نہیں ہوں گا مجھے آپ کو بنانا ہے یہاں کی انویسٹی میں یہاں کی لیوری میں ہمیں فٹ نہیں ہوں گا ہاتھا کہ انڈیا میں ایک بارتا میں بتاؤں آپ کو کہ پونہ میں ایک دی نابلی کالیج ہے پونہ میں دی نابلی کالیج ہے یہ فرنس ٹھیک نام ہے میں وہاں گیا وہ کسٹین کا کالیج ہے کسٹین نے بنایا تو وہاں میں گیا کچھ لوگ لے گئے مجھ کو تو وہاں میں نے کہا کہ میں یہاں کی لیوری دیکھوں گا اس کالیج کی لیوری تو وہ جو لے گئے تو اتنا عجیب بندر میں نے دیکھا جو میں نے انڈیا میں نے دیکھا تھا انڈیا مطلب بین شہروں میں کہ ایک بڑا سالہ حال تھا اس حال کے اندر بہت سے ٹیبل تھے اس ٹیبل پر بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے تھے کتاب لے کر کے ایسے ہی اچھے ہم نے راؤنڈ لیا ایسی در سے اُتر تھا اب میں میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکا نہ لڑکی اسے میری طرف دیکھے ہی نہیں سر اٹھا کر کے ہم نے دیکھا تو یہاں پر کہ بس سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کون آیا کون گیا ان لڑکے لڑکیوں نے سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کون آیا کون گیا میں آپ نے راؤنڈ لیتا رہا وہ آپ نے پڑھتے رہے تو دیکھے اگر آپ ایسی ڈرڈ بنا جاتے ہیں ڈڈی ڈاوبلی کالیج میں اور وہاں آپ دیکھا ہے یہ منظر تو آپ کیا سوٹیں گے مجھے اُس اسٹینڈر پر اپنا کو لانا ہے تب مہاں وہاں پر مجھے ایڈیویشن ملے گا مجھے اسٹینڈر پر لانا ہے تب وہاں مجھے داخلہ ملے گا یہ ہے دنیا کی زندگی یہ ہے بارے پروگرام ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس کو اس سے کم نہ سمجھئے ہم یہاں لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر وہ وہاں کے لیول پر وہ پورے اُتر ہیں تب ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی جنت کی پریجر ملے گا جنت کا ایٹنڈر پریجر ملنے کے لیے کیا قوالٹی چاہیے اس کے لیے ہم لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں اب بتائیے کہ اگر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم دنیا میں ہمیں جو ورل پرفیکٹ ورل ہے وہاں ہمیں انٹری لینا ہے اس انٹری کے لیے ہم ایڈیڈیٹ ہیں تو کتنا کین ہو جائیں گے وہ کتنا ردہ کین ہو جائیں کین کین ان باتوں کے لیے وہاں کا کلچر وہاں کے لائف سٹائل وہاں کے بولنے چلنے کا طریقہ تاکہ جب وہاں پہنچے کہیں آسان ہو کہ ہمیں داخلے نہیں ملے admission نہیں ملے تو یہ پریٹریننگ ہے پریٹریننگ جنت کی پریٹریننگ تو یہ جو ہم ہم ہمارا جو mission ہے اس mission کے طرف ہم جو اکٹیوٹیز ہیں ہماری سائے دنیا میں ہیں اللہ خوال سے یہ mission میں سب سے پیچھے میں ہوں باقی تو اتنے سارے لوگ یہاں سے لکا امریکہ تک ہیں مجھ سے بہت آگئے ہیں وہ تو ایک mission سائے دنیا میں چل رہا ہے تو اگر اس mission کے بارے میں میں آپ کے مائن میں یہ ہو کہ میں پریٹریننگ پریٹریننگ میں ہوں میں وہاں اپنے کو پانے کے لئے اپنے کو تیار کر رہا ہوں تو کتنا کین ہو جائیں گے کتنا شیئرس ہو جائیں گے آپ جب آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں تو کتنا تب بہت سی کلچرڈ ہوئے میں وہ چلتے ہیں تب بہت سی کلچرڈ ہوئے میں چلتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ اس پر بات سیت کرتے ہیں تب بہت سی کلچرڈ ہوئے میں کھانا کھاتے ہیں تب بہت سی کلچرڈ ہوئے میں ٹیبل پر سپون رکھتے ہیں تب بہت سی کلچرڈ ہوئے میں آپ جو آپ غور کیجئے کہ کتنا زیادہ آپ کاثرس ہوئے ہیں کاثرس ہوئے ہیں تو ہمارے ہمارے مشن ہے اس میں جو ٹریننگ دی جاری ہے اس میں جتنا زیادہ آپ اس کو جانے گے اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ آپ اس کی بیسٹ اسٹوڈن بنیں گے اچھے اسٹوڈن بنیں گے تو ان دونوں آیتوں کو آپ پھر سے پڑھئے اور سوچیں اور پھر دیکھیں اس میں یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہاں جو آئیٹم ہوئے انٹریلیسٹل آئیٹم دنیا میں جو انٹریلیسٹل آئیٹم ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں ایک کتاب پڑھنا شروع کی ختم ہو جائے گی ایک نویل پڑھنا شروع کی ختم ہو جائے گی ہر چیز کا ایک ختم ہے وہاں پر ایسا ہوگا کہ بشوار کپیوٹر ہوں تب بھی کپیوٹر کافی نہیں ہوں گے ان سوائے باتوں کو لکھنے کیلئے تو قرآن کو میں ستا ہوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ریڈسکور کریں قرآن کو ریڈسکور کرنا پڑھے گا تب قرآن سے تعلق پڑھا ہوگا قرآن سے تعلق کچھ فتوا دین سنیح ہوگا آپ فتوا دین قرآن سے تعلق آپ کو جنت سے تعلق آپ کو آخرت سے تعلق آپ کو فتوا تنیا پڑھا ہوگا جنت سے آخرت سے پریشتوں سے جو دوسری دنیا ہے دوسری دنیا اس سے آپ کو تعلق کوئی پتوا دانے سے نہیں پیدا ہو جائے گا اس کو آپ ڈسکور کریں اس کو آپ ڈسکور کریں تب تعلق پیدا ہوگا تب تعلق پیدا ہوگا کہ آپ دل و جان سے اپنا آپ کو داخل کر دیں گے دل و جان سے اپنا آپ کو داخل کر دیں گے آن کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کسی اوٹیز کے لیے جیتے ایک قصہ انہیں بتایا تھا آپ کو کہ میں دلی میں ایک میٹنگ تھی سینئر پروفیسوروں کی تو اس میں لوگوں نے بتایا اپنا اپنا تو ایک پروفیسر نے کہا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا ٹی وی کا ذکر آیا وہ ذکا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا تو اس نے کہا کہ ٹی وی تو میرے لیے سورس آف ڈسٹریکشن ہے مجھے کتابیں پڑھنا ہے اپنے اولوم کو جاننا ہے مجھے اپنے کو جو اکیڈیمیا جو ہے اکیڈیمیا کے لیول پر آپ جو آگے بڑھانا ہے تو میں پر ٹائم کہاں ہیں میرے پر میں پر ٹائم کہاں ہیں تو میرے دیئے ٹی وی جو ہے سورس آف ڈسٹریکشن ہے اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ سکین ہو جائیں گے ہر چیز آپ کو ڈسٹریکشن مالک کیونکہ آپ کو اگلے جو برہلے جو آپ سامنا آنے والا ہے وہ آپ کو ایک بہت ہی یعنی ایک بڑی دنیا میں انٹری لینا ہے آپ تو آپ ہر لما سوچیں کہ کہ میں اس دنیا میں انٹری پانے سے منچت نہ ہو جاؤں تو آپ گور کیجئے کہ آپ سرسر ہو جائیں گے اب خرندی میں ایک نیا برجنس آئے گا یہ برجنس جو ہے یہ اس طرح نیاس ہوتا کہ کہ یہ آپ کو کچھ پڑھا دیا جائے کچھ رٹا دیا جائے میں ایک صاحب کے گھر میں لے گئے مجھ کو ایک صاحب کسی شوار میں ان کے چند بچے تھے تو بڑے خوشی خوشی وہ بچے کو برے پاس لائے دیکھیں صاحب میں ان کو کیا کر رہا ہوں ان کے لئے تو بچوں سے کہا بچے سورا علمدللہ پڑھو وہ سے پڑھ دیا سورا ایک اخلاص پڑھو وہ پڑھ دیا سورا ایک اخلاص پڑھو وہ پڑھ دیا سورا درود پڑھو پڑھ دیا آپ بہت خوش کہ کیا کمال کر دیا انہوں نے اس طریقے سے آپ اللہ کی مارفت جنت کی بارفت وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں پیدا کر سکتے اس کے لئے تو اس کو ڈسکور کرنا پڑھے گا وہ زندگی گزارنے کے لئے جو بارفت والے زندگی ہے اللہ والے زندگی ہے پس وہ اس وقت پڑھا ہوگی جو آپ نے جس کوری کے سطح پڑھ چیزوں کو پایا ہو جس کوری کے سطح پہ چیزوں کو پایا ہو سطح پر یہ فتوہ کی سطح پر اگر آپ کر دائیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے ڈسکوری کی سطح پر آپ کو لوگوں کو لانا ہوگا ڈسکوری کی سطح پر ہر چیز آپ کے لئے سلس ڈسکورٹ آج آپ بل جائے اللہ تعالیٰ مشکل آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سطح پر آپ کو لاسکر اور اللہ کی رحمت رحمتوں کے مستقر پائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی okay uh before we start uh with the question answer and comment session we have some we've got some good news for all of you some more uh books of molana sahab has been translated into tamil language and molana sahab will be releasing these books the first book that has been translated in tamil is what is islam and this translation and translation work has been sponsored by coimbatur team this particular booklet has been translated by a retired superintendent of police uh from coimbatur and the book was further reviewed by uh mr faiz qadri sahab so i will request molana sahab to release this first uh book in tamil uh which is what is islam the second uh book uh is uh the volume one of islam rediscovered this has been translated by the chinnai cps team i will request molana sahab to release this second book uh on essays from islam rediscovered volume one also published another book and the book it's a book it's a book it's a book it's just the book it is written and it's the book it is written by the son of the sub that we read on the subject of the little t a book but we are called the anthem of the book it's a book it's word of the book it's very different it's not true so that the book it's called مارا پتھا چھلو the third book is on uniform civil code which has been translated in tamil language by faiz kaadiri sahab from coimbatur cps team i will request moolana sahab to also release this one یہ کتاب آپ جانتے ہونگے کہ uniform civil code تو انشاءاللہ یہ کتاب بھی رفی شاہد ہوگی انشاءاللہ you can source all these books from chinnai team you can write to them at chinnai good word at gmail dot com so i will start with the comment part first مرانا یہ کچھ comments آئیں senior cps member miss fatima sara and miss fatima sara is also a faculty member of the indian institute of spirituality saint peter's pontificial institute bangalore and she teaches on islam and spirituality for the masters course in theology the first message has been sent from father tom parakatil and he has written respected madam i was really touched by the input sessions you gave on islam and spirituality for our masters course in theology it was an eye opener for me i really appreciate the work of god that you are doing for the well-being of humanity may the good lord give you graces and blessings to continue your mission of spreading peace and brotherhood to as many person as possible i am so happy to have listened to you for the last four days sincere thanks for the copies of quran and other material you gave me may god bless all your endeavors abundantly doosra message doosra message beja hai from discipleship bible college nagaland se from the message has been sent by mr. narka awomi aur unno ne likha hai thank you for your help sending the quran for our students this will be a good help for us to understand islam better i am very much grateful for your generosity and thank you so much for taking trouble to send us your monthly magazine spirit of islam may peace of god continue to guide you and be a channel of blessings to others dr. junaid sheikh ne mumbai se lukha hai i read an article of spirit of islam titled give nature and chance an achievable target which was featured in september 2018 page number 11 it cleared my doubts inequalities and injustice is reason given by atheists as a proof of non existence of god some say even god if god exists he is an under achiever but with seeing this issue from right perspective it's in fact a blessing in disguise now i feel god's wisdom and presence while seeing inequality and injustice as a challenge rather than manifestation of his non existence peaceful management or planning is the way to success i am grateful to moolana sahab and the spirit of islam team may god almighty reward you abundantly moolana aaj ke talk pe jo comments a hain wo panna chahenge dr nagma siddiqi ne dilli se likhha hai moolana understood today that to get entry in jannat in the next world i have to first take the luxuries of this world only as an introduction that is need based second i have to get involved in intellectual activities in this world so i may be held eligible to take part in higher intellectual activities of eternal paradise thanks in making us understand verses of the message from creator mulana can an ordinary person who is doing dava work with sincerity aspire for firdos that is the highest level of paradise or is it only meant for prophets and revivalists or اللہ صلی اللہ فرداس تو فرداس تو ہرا آدمی کو کہا گا کہ اللہ سے مانگو یہ کوئی ایسی بات نہیں کچھ لوگوں کے لیے ضرور ہے کچھ لوگوں کو نہیں مولانا دو کامنٹ پڑھنا چاہیں گے دلی سے پروفیسر نجمہ صدقی نے لکھا ہے مولانا we all have read these two ayats so many times and thought about the greatness of god but the way you have explained it today has changed the whole perspective the concept of pre-training for improving ourselves to be capable of using the items of jannah is very meaningful may allah help us to be a prepared person may allah bless you Faraz Khan sahab نے دلی سے لکھا ہے مولانا what a comprehensive and super thrilling explanation of whole life never in my life i knew or heard of such a complete and reason based explanation in today's class not only i got an understandable description of apparently boastful ayah but also i became aware of the greater need to upgrade myself train myself such that i can become deserving candidate of such highly intellectual society which is jannah uh تو وہ انٹلیکشنل اکٹیوٹی ہے۔ انٹلیکشنل اکٹیوٹی ہے۔ قرآن میں تدبر کرتے ہیں وہ انٹلیکشنل اکٹیوٹی ہے۔ اگر آپ معرفت پر، دعوت پر، جنت پر کسی سے تو وہ انٹلیکشنل اکٹیوٹی ہے۔ یہ تختیب ہے hope to understand what share is. مولانا اگلہ کمنت بیجا ہے، محمد بلال شافی صاحب نے دلی سے کہا مولانا Uns Раз کے لئے کمی تımız جانتے ہیں. aparte ہمارنا، آہینور اگل کیا، give me the answer to the first llega잖아 . grund Kle colocar آہین تقولیب انٹل کی تو رین reunرت طور پر حصود مکمل انیار poder schedار dejch pleasure seekers. But now I realise the error in my perception. These are an introduction to heaven and further I will try InShglAH to seek inspiration for heaven from these introductions to it on earth. Dr. Farida Khanam نے Đلی سے comment bheja ہے, مولانا اگلا سوال لیتے ہیں یہ بھیجا ہے عمران طالحہ صاحب نے کریم نگر تیلنگانہ سے انہوں نے لکھا ہے مولانا جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کی بہترین فکر کس طرح ہو ہر انسان کے اندر اس کے بارے میں بتائیں میں تو ہی سوچتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین کا جو کیریشنی پلان ہے اس کو زائے ہزار سمجھنا اسی سے اسے باتیں آتی ہیں کیریشنی پرانا افغاد اس پر ہم نے کئی کتابیں شاپی ہیں کیریشنی پرانا افغاد کیا ہے تو جتنا زیادہ آپ سمجھیں کہ جتنا زیادہ اسی محرمت ہوگی تو ہی آپ کا اس پیر بڑھے گی یہ میرے خواہل ہے مولانا اگلا سوال بھیجا ہے جعوید حیات صاحب نے ممبئی سے انہوں نے لکھا ہے مولانا شیطانی وسوسے اور گوھر و فکر کے درمیان کیا فرق ہے بعض دفعہ گوھر و فکر کے درمیان ایسے سوال ذہن میں آتے ہیں جب اس سوال کے تعلق سے کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اکل کے گھوڑے مت دڑاؤ مولانا اس بات کو واضح کریں جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ بلکل جاہل لوگ ہیں حقل کے دھوڑے جاہلوں کے کلام ہی ہیں جاہلوں کلام ہی ہیں پہلے لکھوں کو نہیں ہیں مثلا دیکھیں ابن تیمیہ بہت پہلے لکھے آگئے تھے تو ان کے بارے میں ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے حالات میں کہ وہ جب ان کو قرآن کے بارے میں کچھ ان کا ذہن کو ہی اڑکتا تھا تو وہ انہوں کرتے دو رکع دعوات پڑتے تھے اور دعا کرتے تھے اور دعا میں ایک کہتے تھے کہ یا اللہ ابراہیم علم نہیں یعنی اللہ سے تعلیم کی دعا تو وہ سب جو آپ فرمایا آپ نے کہ وہ جاہلوں کرام ہے اس کے بارے میں جو ہور کا کونسپٹ مولانا وہ اکثر لوگ سمجھتے کہ صرف مین کے لئے اپلیکیبل ہے ومن کے لئے نہیں ہے تو آپ کا کیا نظریہ اس میں نہیں ہے یہ ہور کے والے عوام مجھے مشہور ہے وہ تو کہانیاں ہیں میں ناربر خواتین ہوگی مردوں کے لئے ناربر مرد ہوگی عورتوں کے لئے ہور کوئی آسمان سے نہیں ملانا ملانا اگلا سوال ملانا اگلا درہنم ملانا صاحب ملانا صاحب اپل شوک ملانا صاحب ملانا صاحب ملانا صاحب ملانا صاحب بھائیے سوچنے سے آدمی جانے گا جتنا سوچے گا وہ تو اس پر باتیں کھلیں گے سوچنے سے باتیں کھلیں گے تو آدمیوں کو چاہیے کہ وہ خوب سوچے ڈسکس بھی کرے سوچے اور ڈسکس کرے یہ طریقہ ہے ملانا اگلا comment بھیجا ہے محمد یاکوب عمری صاحب نے دلی سے انہوں نے لکھا ہے ملانا it is so true that the only that the only al-risalah mission is introducing paradise to people and preparing individuals to qualify for humd discussion on higher level in paradise sahab ali khan جو دلی میں class attend کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے an amazing thrilling experience dawned upon us listening to today's lecture two of my companions who are with me Ritu Raj and Sahil have also experienced this today may god bless you ملانا صاحب ملانا اگلا سوال لیتے ہیں یہ سوال بھیجا ہے ساجے دنبر صاحب نے ممبئی سے انہوں نے لکھا ہے ملانا can we say that reason of distraction is lack of حب شدید and خوف شدید of god almighty what is your opinion on this ڈیویس 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 صحیح صحیح ہے خیخ بات ہے ڈیویس بات تو یہی ہے آپ اس کو ڈیویفشن آپ شکریہ سے ڈیویفشن کر سکتے ہیں انہوں نے کمنٹ بھی بھیجا ہے مولانا انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا the concept of luxury items are for introduction to paradise and not for satisfaction is extraordinary through this everything falls into place i never knew this before جزک اللہ مولانا for such a clear explanation مولانا اگلا سوال لیتے ہیں یہ بھیجا ہے محمد عرفان رشیدی صاحب نے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ if i am not a full time die does it mean that i am lacking dava spirit اس کے بارے میں بتائیں ہرگز نہیں اگر آپ کے دل میں دعوت کا شوق ہے دعوت کی spirit ہے تو سوائے کہ آپ ہر ہر لمحہ دعوت میں مشہور ہیں ہر لمحہ کیونکہ دیکھے حدیث پر آتا ہے کہ انہم اللہ مولا بن نیات دل میں ہے تو وہی اللہ کیا لکھا جائے گا کرنے سے پہلے دل میں تو وہ لکھ گیا وہ تو لکھ گیا آپ اس پہ شامل کر لیے گئے انہم اللہ مولا بن نیات نیت ہی تو اصل ہوتی ہے اس نے ہر حال میں اپنی نیت کو دیکھتا رہی ہے بس نیت کا مطلب ہے دل کی حالت دل کی حالت کیا ہے اس کو دیکھتا رہی ہے کچھ چک کرتے رہی ہے مس شبانہ انساری نے پاکستان سے لکھا ہے مرانا صاحب it is your talks and your books that gave us the taste of intellectual activity آمیر موری صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے today's lecture was really out of box paradise is an unseen reality but your interpretation has made it a seen reality today's lecture reminds us that we need to work hard and train ourselves to be the part of that eternal world thank you so much مرانا صاحب شفی احمد دار صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے today i learned from your lecture that quran is not book of fatwa science and politics it is a book of divine message and we have to discover from quran that how to live god-oriented life on earth and prepare ourselves for the day of akhira مولانا مولانا اگلا سوال بھیجا ہے آمیر موری صاحب نے انہوں نے لکھا ہے مولانا what is the starting point for instilling the spirit of dava in a person what is your guidance on this کیا ہوں تو کہ کسی کے اندر dava spirit instill کرنے کے لئے start کہاں سے کرے شروعات شروعاتی point کیا ہے کیسے کسی کے اندر ایک dava spirit instill کر سکتے ہیں لوگوں کو یہ بتائیے کہ امت محمدی میں شامل ہونے کی یہ لازمی شرط ہے اگر آپ کے دعوی ایسپیٹ نہیں تو آپ امت محمدی میں شامل نہیں ہیں کیونکہ امت محمدی کا فتح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ربوت خطم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ربوت خطم ہو گئی لیکن نبوت خود نبوت کے کام باقی ہے لوگ تحافظ نبوت کانفرنٹ کرتے ہیں بلکلہ ہے نہیں کوئی مطلبی نہیں اس کا کار نبوت کا تنصر اس پر سوچی ہے تحافظ نبوت کوئی مطلب نہیں بے مطلب بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو باقی آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہی تو اس کو آگے جاری رکھیں گے اب مسئلہ تحافظ نبوت کا نہیں ہے اب مسئلہ ہے کار نبوت کو بات کی نسلوں میں جاری رکھنے کا یہ بتائیے لوگ مولانا اقبال امری نے کومنٹ بھیجا ہے کہ مولانا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دو آیتیں صرف خدا کی عظمت کا بیان ہیں مگر آپ نے بتایا کہ یہ ایٹرنل ایکٹیوٹی کو بتانے والی آیتیں ہیں جزا کاللہ مس کروٹو لین نے شری نگر سے لکھا ہے مجھتا ہے کہ اور مجھتا ہے کہ جزا کاللہ انتیچالا افتیوٹییز اور اٹھیں گے بیانڈیوٹینا جیوٹی نگر ایک ایک رہنڈیوٹی ایٹرنل اٹھلیوٹی ایٹرنل اٹھلیوٹی 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 کیو مولانا صاحب یترین مولانا مولانا موسیقی موسیقی موسیقی